السلام علیکم پریپ کلاس پریپ کلاس امید ہے کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے پریپ کلاس یہ آپ کا سبق نمبر چار ہے آپ کی کتاب دین کی باتے سے اور آج تاریخ ہے 21 دسمبر 2020 پریپ کلاس آج ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر سترہ کریں گے اور ہمارا عنوان ہے مسنون دعائیں آپ کو پتہ ہے ہم دعائیں یاد کر رہے ہیں تو آج ہم پھر دو دعائیں یاد کریں گے جب ہم کچھ اچھا کرنے کا تحیہ کرتے ہیں کیا ارادہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور وہ اچھا کام ہو جیسے میں فرست آ جاؤں جیسے میں کسی کی مدد کروں تو اس کے لئے ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا جیسے یہ بچہ چاہتا ہے کہ میں فرست آ جاؤں تو اس نے کیا کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آگے ہے جب ہم کچھ بھی اچھا دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تمہیں نظرِ بات سے بچائے ہم کبھی مطلب مری میں جائیں اسلام آباد والی سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر بڑے خوبصورت منظر ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے خود بخود ہی انسان کے موں سے نکل جاتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بڑے بڑے پہاڑ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا یہ خوبصورت بنائی ہے تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تمہیں نظرِ بات سے بچائے اسی طرح سے جب آپ چھوٹے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں کوئی چیز نئی بزار سے لے آتے ہیں کھلونے وغیرہ تو وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے نئی چیز لی ہے تو ماما پاپا یا کوئی آپ کی سسٹر یا آپ کلاس میں جا کے ٹیچر کو دکھاتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتی ہیں ماشاءاللہ کیا کہتی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ نے اب یہ دونوں دعائی یاد کر لینی ہے اس کے ساتھ جو پچھلے آپ کو پہلے سے دعائیں کروائی ہیں ان کو بھی یاد کریں یہ آپ کی کتاب ختم ہونے والی ہے تو اس کو روزانہ آپ لوگ اس کی دورائی کیا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد رہے آپ کو یہ بھولینا یہ اچھی بات ہے نا اچھی باتوں کو تو روز یاد کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ پرپ کلاس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نماز جو ہے اس کی پبندی کریں ٹھیک ہے اس کو چھوڑنا نہیں آپ نے اور نماز میں دعا کریں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہم اپنے سکول کی طرف واپس ہیں ٹھیک ہے اپنے ماما پاپا اپنے فرینڈز اپنی ٹیچر سب کے لئے دعا کیا کریں ٹھیک ہے اپنے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کامیاب اور ایک اچھا انسان بنائے ٹھیک ہے اپنا بہت سکر یا رکھے گا اللہ حافظ